انڈر گراؤنڈ کھلاری بدل گیا کہ یہ شخص کون ہے قاتلانہ حملے میں کیا ہوا ہے بیلے پاکستانیوں آپ وزیراعظم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم بات کریں گے کہ قاتلانہ حملے کی بات کی جاری ہے کہ جج محمد بشیر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کی خاطر ایک شخص ہیں جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دیئے وہ کیا ماجرہ کیا معاملہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کل سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہے کہ انڈر گراؤنڈ کھلاری بدل گیا اور کیسے بدلائے ہم نے ان کا حلیہ دیکھا ہے ہم نے وہ باقاعدہ حلیہ تبدیل ہو گیا باریش ہو گئے ہیں کلین چیپ سے یہ کون ہے پہلے تو آپ بوجیے کہ یہ شخص کون ہے جس کو آپ کیسے جانتے ہیں اور ابھی آپ نے کوئی چیٹنگ نہیں کرنی ابھی کومنٹ کرنا ہے اور ابھی بتانا ہے کہ آپ نے آپ کا پہلا گیس کیا ہے اس شخص کو دیکھ کر اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون ہے نہیں پوچھ بائے ایک بار پھر ایک اور چانس میں نے آپ کو دیا اور ابھی بوجیے اور ابھی فیصلہ کیجئے کہ کون ہے یہ شخص کیا آپ پہلے گیس پر بوجے ہیں دوسرے پر یا پھر آپ کہتے ہیں کہ کوئی کلولیس ہو گئے ہیں تو یہ بھی ذرا بتائیے گا اور اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے یہ پاکستان کی آن کہنے والے پاکستان کی جان کہنے والے پاکستان کی شان کہنے والے عمران خان کہنے والے کوئی اور نہیں یہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہے جن کا حلیہ مختلف ہو چکا ہے اور اس سے پہلے ہم نے پاکستان دریقے انصاف کے ایک رانوما کا حلیہ مختلف دیکھا تھا وہ قاسم خان سوری صاحب کا دیکھا تھا جو کہ صرف موچوں میں ہمیں نظر آئے تھے اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہوا کیا ہے اب آ جاتے ہیں قاتلانہ حملے کی طرف قاتلانہ حملے میں کیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جج محمد بشیر کی گاری پر فائرنگ کی خبر آئی اور ہم نے دیکھا کہ اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ شایان علی نے فائرنگ کیے لیکن شایان علی آپ کو پتا ہے کون ہے شایان علی نشے میں دھت تھا اس وقت اور اپنی فیملی کا ایک جھگڑا تھا جو کہ وہ گاری میں ہی تھا اور ہوای فائرنگ کی اس نے کہا یہ گیا کہ صاحب یہ جج کے اسکوارڈ کے قریب اس نے فائرنگ کیے اور قاتلانہ حملے کی خبر چلائی گئی اور جیو نے پہلے ہی لکھ دیا کہ مبینہ فائرنگ اور لیکن ہوای فائر تھا ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں تھی لیکن الحمدللہ جج صاحب خیر و آفیت سے ہیں وہ اڈیالہ جیل سے آ رہے تھے مریم نواز صاحبہ کی خاطر جو شخص ہیں جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے وہ کمبے پر چڑ گئے ملتان سے اور وہ وہاں سے بھی میرا خیال ہے الیکشن کیمپین کر رہتے ہیں انہیں ایک لیگی رانوما کا پوسٹر پکڑا ہوا تھا سلمان نعیم صاحب کا اور وہ کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ سے ملاقات کا احتمام کرواؤ ورنہ میں کمبے سے نہیں اتروں گا تو بھئی خدا کا خوف کر لیں یہ کیا آپ نے بنا رکھا ہے پورے ملک کو اور دیکھئے مریم صاحبہ کی خاطر سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے لیے کس نے کہا تھا کہ میری انتے بات کروائیں اور مجھے ابھی بھی وزیر عظم بنوائیں تو ان کی شفاعت علی صاحب سے بات کروائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ صاحب یہ عمران خان صاحب ہیں ہم واد کریں اور شفاعت علی ایک ممکری آرٹسٹ انہیں کا بیر پاکستانیوں آپ وزیر عظم ہیں وہ خوش ہو گیا یہ تمام تر گفتگو سن کر اور اس کے بعد پھر آپ کو آخری خبر دے دیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالا سے ایک بڑا سرپرائز دیا وہ کہہ رہے کہ تین حلقوں سے الیکشن لڑیں گے میاں والی لاہور اور اسلاموات اڈیالا میں ایک لڑائی ہوئی اور شاہ محمد قریشی صاحب کے سیکٹری سے کاغذات نامزدگی چین لیے گئے جس میں ان کے ریٹرن پیپرز تھے ٹیکس کے کچھ کاغذات تھے اور اٹسٹڈ کچھ کاغذات تھے تو یہ آج کی چند بڑی بڑی خبریں تھی جو کہ ہم نے کہا کہ آپ کو دی جائیں اگلے بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی